اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ہفتے پہلے کیونکہ بی بی پاک دامن کے جو مزار ہے اس کی توسی جو ہے وہ کی جا رہی تھی تاکہ جو ظاہرین ہیں ان کے لیے سہولت ہو لیکن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس محمد امیر بھٹی نے بی بی پاک دامن کی توسی اور تزین آرائش کے لیے دائے تمام درخواستیں یکجہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے حکام سے چھ ستمبر کو تحریری رپورٹ طلب کر لی دوران اس سے بعد چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اللہ پاک کا شکر ہے می ریمان مضبوط ہے ہم نے اس مشترکہ مسئلے کو ملجل کر حل کرنا ہے مدار کی تعمیر روک کر پورے سسٹم کو خراب نہیں کر سکتے عدالت کو ایسے کیسوں میں مداخلت سے قبل سوچنا چاہیے کہ ہم مداخلت کر سکتے ہیں ایک جج کے سامنے اس کی خلاف باتیں کریں گے تو کیا وہ اس کو تسلیم کر لے گا بارال اس پر ایک لمبی چوڑی چیز ہوئی ہے تو عدالت نے بیسیکلی کہا ہے کہ آپ کی کئی درخواستیں جو ہے وہ زیر زمانت ہیں اور پھر بار بار درخواستیں ج ہیں وہ دائر ہو رہی ہیں اور درخواست گزار نے جو موقف اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ پانچ جولائی دو ہزار اٹھارہ کو بی بی پاک دامن کے مزار کی تعمیر روکنے کے لیے ایک درخواست جو آئی تھی پنجاب اسیملی نے بی بی پاک دامن کے مزار کی اپگریٹیشن کے لیے فنڈ کی منظوری تو دے دی تھی لیکن ہوا یہ کہ بی بی پاک دامن کی جو مزار کی تعمیر کا جو ڈیزائن تھا اور وہ جو نقشہ دیا گیا تھا وہ اوریجنل دو ہزار تیرہ کے ن نقشے والا نہیں تھا بلکہ ایک نیا نقشہ پیش کر دیا گیا تھا تو جس ڈیزائن پر منظوری دی گئی تھی وہ ڈیزائن تبدیل کر دیا گیا اور فنڈ الوکیشنز بھی ہو گئی لیکن مسئلہ سارا یہی تھا اچھاب آ جاتے ہیں کہ آیا اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کو اتنی امپورٹنس کیوں ملتی ہے بی بی پاک دامن کا مزار جو ہے وہ اہل تشیع حضرات جو ہیں ان کے ہاں بھی اس کی ایک بہت ویلیو ہے اور سنی حضرات کے ہاں بھی بہت ویلیو ہے اور بہت سارا زیادہ خواتین دیکھی جاتی ہیں جو اس مزار کا رخ کرتی ہیں اور یہاں پر آتی ہیں اور اس سے متعلق کئی باتیں مشہور ہیں لیکن پرابلوم کے طرح آتے ہیں کہ گو کے بی بی پاک دامن تمام مسالک کے لیے متبرک مقام تصور کیا جاتا ہے تاثر یہ ہے کہ یہاں چھے مقدس بی بیوں کی قبریں واقع ہیں وہ بی بیاں کون ہیں اس کا کوئی مستند تاریخی حوالہ موجود نہیں انفورٹنیٹلی اس کا کوئی تاریخی حوالہ موجود نہیں ہے یہاں موجود مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ چھے قبروں میں سے بی بی جو ہے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ راشد ہیں چوتھے خلیفہ راشد ہیں امام علی آپ کی ایک بیٹی ہے رقیہ بنت علی جن کی شادی مسلم بن عقیل سے ہوئی تھی وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ دفن ہے حالانکہ اس کے اندر کوئی ہمارے پاس ڈیٹیل موجود نہیں ہے کہ رقیہ بنت علی جو کربلا میں موجود تھی اور وہاں انہیں مسلم بن عقیل کے بارے میں خبر ہوئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے تو پھر وہ وہاں سے نکل کر جب واپس آئیں اور پھر دمشق تک گئیں تو پھر لاہور کیسے آئیں اس کے اوپر کہیں کوئی سند موجود نہیں ہے اور وہ باقی بی بیاں کون ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا بی بی پاک دامن کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ لاہور میں دفن گیارویں صدی کے صوفی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ بھی یہاں فاتحہ پڑھنے آتے تھے لیکن اگین اس بات کی بھی سند کوئی نہیں موجود قدرتی طور پر یہاں خواتین بہت زیادہ آتی ہیں منتیں مانتی ہیں ہر شیع کی عظمت اپنی جگہ جو شیع جو ہے جو شخصیت جو ہے وہ قابل احترام شخصیتیں ہیں ان کا تعلق اہل بیت سے ہے لیکن مزار پاک دامن بیوی میں متفون جن ہستیوں کا تذکرہ عام طور پر کیا جاتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کی بیوی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں رقیہ بنت علی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ یہ ایڈیشن کرتے ہیں کہ ان کی ہمشیرگان بھی تھی ان کی بہنیں بھی تھی اور خاندان کی اور خواتین بھی تھی لیکن ان تمام باتوں کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ یہ مزارات جن ہستیوں کے نام سے معروف ہوئی نہیں کہوں پر اگین اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو جب تک کوئی ثبوت ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے ایک ایسی چیز کے پیچھے چلنا شروع کر دیں جس کا واقعتا کوئی ثبوت ہی موجود نہیں ہے تاریخی ثبوت بھی کوئی موجود نہیں ہے کہ آیا وہ لاہور کب آئے کیسے آئے کیوں آئے کیا وجوہات تھی کیونکہ زیادہ تر اہلِ بیعت جو ہیں وہ عرب ہی کے علاقے میں رہے یہاں تک کہ عباسیوں کا دور آیا اس سے قبل تو وہ یہاں آئے نہیں تھے اگر آتے تو پھر اہلِ بیعت کی جتنی تاریخ عرب میں موجود ہے وہ ہوتی ہی نا جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ بہرحال جیسا کہ محمد بن قاسم کو بھی جوڑا جاتا ہے اس سے حالانکہ محمد بن قاسم کے زمانے میں اہلِ بیعت جو ہیں وہ عرب ہی کے علاقوں میں تھے جس پر میں نے بڑی تفصیل سے پہلے بھی بات کی تھی تو اینی وی اگین اس کے اندر بہت سارے لوگ نراض ہو جاتے ہیں کہ آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں اگین میں نے آپ سے مجھ سے ریسرچ کرنے کے لیے کہا تھا میں نے ریسرچ کر لی ہے اور آپ کے سامنے ریسرچ رکھ لی ہے اب ریسرچ جب کی جاتی ہے تو اس میں پھر جذبات کا دخل نہیں ہوتا بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ہم برسہ برس سے سنتے چلے آرہے ہوتے لیکن ان کی اصل کوئی نہیں ہوتے تو بہت سارے لوگ شوق سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اسے تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ ہاں واقعاً جب کوئی اصل ہی نہیں ہے تو پھر